تو وہ پلنگ جب فارنگ چلتی رہی آپ سو گئے اور بے خوف ہو کر آپ پھر صبح اٹھیں آپ کو پتہ بھی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں مطلب اچھا یقینی طور پر جب سوتے تھے آپ چونکہ ڈوٹی بھی رہتے تھے تو قدری طور پر اللہ نے اتنی اچھے آپ کو نینڈی ہوئی تھی ہے مطلب بہت اچھی گہری نینڈ میں سو جاتے تھے جی جی گہری نینڈ میں بہت مرد والی کیونکہ سیحت بھی اچھی تھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی مطلب ایکسسائز کرتے تھے رات کو دودھ پی کے سوتے تھے جی جی تو اس پلنگ پہ کیا تھا اس پہ جو آدمی زخمیں ہوئے تھے جو برماشن رمارہ تھا کان کٹ لیے ایک عورت کا تو کان کٹ لیے تھا وہ تو یہ کہتے تھے ہم سے مت پوچھ یہ کچھ بھی مطلب ہم خود دھونڈ لیں گے سامان امان تھا اولاٹ پولاٹ اندر آدمی اور بک سے بک سے تمام توڑ تار اور لی جو دی جو کم سے کم میرے خیال تھے پچیس تیس آدمی ہوں گے اس میں اور فائرنگ میں تو ایسا صاحب یہ حیران ہوئے کہ بہتر اتنی گولی چل رہی دونے طرف تھے لائٹ کے فائر ہو رہے ہیں یہ بدماج کیوں نہیں ہٹ رہے اس میں اور بولے آپ سچ کہتے تھے بولے یہ کیسا ہوتا اچھے یہ کیسا محسوس ہوا آپ صاحبہ یہ بھی بتائیں آپ کو قدرتی طور پر قدرتی طور پر یہ ہوا کہ میں رات کو الیکشن کا ٹائم تھا تو میں وہاں سے ناغل سے بلوک کے لیے میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ بیڈیو ساپ کے گراؤنڈ میں کچھ آدمی کھڑے ہیں اس میں تو میں نے پوچھا میں نے کہا کون ہے اس میں رات میں تو صاحب نہیں بولے تو دو دوسری آواز دی تیسری آواز پر وہ میرے پاس کوئی چلنے لگے تو میں سمجھ گیا میں نے کہ یہ بزماج دیکھتے دیکھے ہیں یہ وہ اسی دن سے میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ لوگ بزماج لگے ہوئے ہیں یہاں پر ہاں بلوک پر میمن کے بزماج چھانے لگے اس وجہ سے مجھے دماغ میں بالکل آلک مطلب وہ ہونے لگی میرے کہ ہماری بلوک پر ٹکے تھی ضرور پڑے گی یہ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ ٹکے تو ایک ہفتے کا ٹائم میں نے دے دیا تھا پولیس کو کہ میرے کہ ایک ہفتے میں گارنٹی سے ایسے صاحب یہ حیران تھے کہ آپ کو اتنی کونفیڈنس سے کہتے ہیں تو ایسا کیوں مطلب کیوں کہہ رہے ہیں مطلب بعد میں وہ کہتے تھے کہ بھر آپ سچ کہہ رہے تھے بولے ہم لوگ پھر تو رات کو اگر تمہیں اتنا یقین تھا تو پوری چھت وقت ہوں پھر سب لگ جاتے ہیں تو ایک بھی آدمی بچ کے نہیں جاتا ہے اس میں چلیے حساب بھائی تو پیارے ویسا حساب بھائی نے دیکھے ایک تو اپنے ہارٹ اٹیک کے سے مطالق آپ سے اپنے ریویو رکھے اور دوسرا کے سولہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں پیس میکر لگا ہے ان کے اور ڈاکٹر سنیل ورمہ جی جو ایمز کے کارڈک سرجن ہیں انہوں نے ان کو آپریشن کوپریٹ کر کے پیس میکر لگایا دوسرا انہوں نے چامن بولنگ شہر کے یہ آپ کے بی بی نگر اور چامن جو ہوتی ہے بی بی نگر اور دوسرا گاؤں نکھوب نکھوب کے بیچ میں چامن ہیں جب یہ اخصر آتے تھے سرگودہ سے تو وہاں پہ کوئی اہدرش سختی آج بھی ہے اور پہلے بھی ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ نے قصہ بتایا اور تیسرا پوسٹنگ تھی اوصاب بھائی کی سہارنپور کے اندر ناغند ناغل بلوک میں وہاں پر ان کو ایک قدرتی طور پر محسوس ہوا کہ یہاں پر ڈکیتی پڑے گی کچھ لوگ کو انہوں نے دیکھا رات میں اور تو پانچویں دین ڈکیتی پڑی اور سی او ساپ کو اور وہاں کی جو آلہ دکاری تھے ان کو انہوں نے کونفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ میں ایسی گھٹنا آپ پر یہ نہ ہو سکے تو ان کو سمیں رہتے افغت کرا دیا اور اس کے بعد میں سی او سٹی موقع معاینہ کرے اور وہاں پہ ایسا بھی آپ کے بلوک میں ہی سوتے رہے اور یہ وہاں پہ ڈکیتی بھی پڑ گئی اور تیس اپنے آپ میں بڑے دلچسپ سواگ کے پیارے ویرز اور آج بھی اچھی خاصی صحت اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھی صحت دے ماشاءاللہ پیرالائز ہوگے اچھا آپ جو پیرالائز کا جو آسا بھائی آپ علاج کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں تو یہ دیسی علاج لے رہے ہیں آپ دیسی علاج ہے یہ میری لڑکی نے مجھے دوائی بھیجوائی اچھا کہاں سے وہاں سے علابات سے اچھا کیونکہ اس کو کھائیے وہ جو میرے داماد تھے انہوں نے کہا نہیں اسے کھائیے جو داماد ہیں ہم جی داماد ہیں جنیز نام ہیں ان کا اچھا تو جنیز نے کہا کہ بہت مریض ٹھیک ہو گئے اور وہ لوگ کروڑ پتی ہیں جنہوں دوائی دیئے وہ سیوہ فری کرتے ہیں اچھا پیرالائز کیلئے فری فری علاج بتایا اچھا اچھا انہوں نے کہا کہ آپ میرے کہاں میرے تو دھائی تیل سال کا پرانا رب وہ ہو گیا تو کتنا فائدہ ہے اس دوائی سے اس دوائی سے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا چلنا چروع کر دیا اب دیکھیں چلنے میں دکھاتے ہیں ذرا دکھائیں آپ تو پیاری وقت دیکھیں یہ بھی اصاب بھائی سے ہم نمبر لیں گے اور وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے جو اگر جو بلین شہر میں یہ آس پاس کہیں بھی جو مریض ہیں لکوے سے پیرالائز سے دیکھیں دیکھیں پیاری وقت دیکھیں ماشاءاللہ اصاب بھائی چل رہے ہیں اور یہ علاوات سے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑا مالدار بنایا ہے اس کے باوجود بھی وہ خدمتیں خل کر رہے ہیں ضرور ہوں ہم آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دیں گے تاکہ آپ کے جو عزیز و عقاری جو بریشہ دار وغیرہ ہوں تو ان کو بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور سب بھائی ضرور آپ ہمیں ان کا وہ بتائیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ پہنچے اور کہیں نہ کہیں انسانیت کا پیغام پہنچے اور جو لوگ اس کو فری سیوہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی نیلی چھتری والا ہم سب کا پرماتمہ عشوار اللہ ان کو اور اس چیز میں کامیہ بھی عطا فرمائے اور ان کو زندگی میں خیر و برکت دیں تو بہت بہت شکریہ او صاحب بھائی آپ نے بڑے دلچسپ کس کے کس سے اپنی زندگی کے اور میں تو واقعی میں بڑی قابل تعریف آپ کی سادگی اور بے باقی اور ایک کسان پریوار سے ہیں کرم ہیں اللہ نے آپ کو اتنے ہاتھ اٹے کے بعد سترہ میں ریٹارمنٹ ہو گیا جی جی تب سے یہاں ہیں اور یہاں پہ بھی بتایا آپ نے کہ اسکول میں بچوں کی سیوہ کر رہے ہیں آپ ایک چھوٹا سا اسکول آپ بندرسہ لے کے یہ بھی اپنے آپ میں احتیاسی بات ہے تو پیاری ورس یہ بروالے کے یہ ہمارے عصاب محمد خان صاحب ہیں جو کی مہا مہم راجع پال جناب عالی عارف محمد خان صاحب کے یہ کزین ہوتے ہیں فرسٹ کزین ہی ہوتے ہیں عصاب محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ چینل کے لیے آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور میں آپ کا دوبارہ سے آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں آپ کی بے باقی آپ کی سادگی اور آپ کی محبت کے لیے بہت بہت سیلوٹ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمر میں خیر برکت رکھے اور آپ کے بچوں پر آپ کی سرپستی رکھے آمی سوال ہم یہاں علیگاڑ یونیورسٹریم پڑھتے تھے تو میں اور میرے معموداد بھائییاں عمار محمد خان ہم ہم دونوں ایک سرسائیز کرنے کے لیے جاتے تھے اچھا جو وہاں کا کوش تھا تو کوش مجھ سے کہلا ہے کہ مجھ سے وہ کشتی بشتی کہ دعا ہوا سیکھ لیجے اچھا تو میں نے کہا کوش صاحب آپ سے ہی کشتی ہو گیا ہماری ٹھیک ہے وہاں پر اچھا وہاں پر وہ بجھ گئے گردے گردے بجھ گئے اب وہ کوش صاحب وہ طاقت کے آگے مطلب کوئی دعاو آب نہیں چلتے ہیں اپنے کوش صاحب کو پکڑ کے اٹھا دیا آپ نے پورے اس پر اٹھا لیا میں نے اچھا اب وہ کوش بھی بعد میں مجھ سے تعریف کرنے لگے یعنی کہ آپ میں تو بڑی بھاری طاقت ہے اپنے تو کوش ہوتے مطلب مجھ سے اس دن سے انہوں نے یہ لکھا کہ تم دعاو سیکھیں نیپال کے وہ رہنے والے اور عارف بھائی کے دوست ہیں وہ عارف محمد خان صاحب اور وہ نیپال میں ان کا نام میں ابو جی یار دی رہا کیا ہے مطلب وہ وہاں کے وہ ہیں